یہ نہ کہیں کہ مجھے پانی درہ دینا بلکہ دوسروں کو دیں مانگیں نہیں تو یہ تین چیزیں آپ کو حسن صحبت کے طور پر بطور وظیفہ دے رہا ہیں رہنا چپ ہے خدمت کرنی ہے تو گویا صحبت خدمت و صحبت کیا یہ وظیفہ ہے دست انتہ ان وظائف کے علاوہ اور خاموشی یہ بھی وظیفہ ہے اللہ کے لئے خاموش اللہ پاک نے فرمایا تصیدنا زکریہ علیہ السلام کو کہ تین دن کی خاموشی تاری کرتے ہیں آپ پر تو آپ کو علامت ہو جائے گی یہ کہ دعا قبول ہو گئی ہے تو اس سنت میں آپ پر دس دن کی خاموشی ہے کہ سوائے حاجت کے نہیں بولنا یہ وظائف اور معمولات ہیں اللہ تبارک و تعالی اس میں خیر فرما دے اس میں اور دو ذکرائیں ہیں ایک سیدہ مریم رضی اللہ عنہ کا بلکہ تین ذکرائیں ہیں سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام الگ ہو گئے کیا یعنی تنہا ہو گئے الگ ہو گئے تو تب ہم نے انہیں یعقوب کی نعمت عطا کی اسحاق کی اسحاق کی نعمت عطا کی تو یہ جو الگ ہونا ہے بول چال بند کر دینا کچھ الہدگی آپ آدھی الہدگی کر کے آگئے گھروں سے کاروبار سے کاروبار اور گھر بار سے آدھی الہدگی کچھ خاموشی سے ہو جائے گی کیا اور کچھ کھانا ذائقہ آرام ان چیزوں سے بھی الگ ہو جائیں دس دن الہدہ ہو جائیں اچھا ذائقہ ہے کھانے کا برا ذائقہ ہے تھوڑا ملا ہے زیادہ ملا ہے وقت پر ملا ہے نہیں ملا آرام کا ٹائم ملا ہے نہیں ملا یہ جو چیزیں انسان کا جسم مانگتا ہے دس دن کے لیے ان سے الگ ہو جائیں جسم سے کہیں لو بابا تو نے ہمیں بڑا تباہ کر لیا ہلاک کر لیا یہ چیزیں تو رکھ میں دس دن کے لیے تجھ سے جدا ہوتا ہوں کیا اے جسم تیری خواہشوں سے دس دن کے لیے خدا آفظ میں ذرا الگ ہوتا ہوں تو فرمایا ابراہیم الگ ہوئے تو نعمت اسحاق ملی سیدنا زکریہ علیہ السلام چپ ہوئے تو نعمت یحییٰ علیہ السلام ملی خاموشی ہوئی کیا تھی خاموشی یعنی لوگوں سے کلام سے الگ ہو گئے لوگوں سے کلام گفتگو کرنے سے الگ ہو گئے تو حضرت یحییٰ کی نعمت ملی اور حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی کہ پردہ ڈال لیا اور گھر والوں سے الگ ہو گئی لا تعلق ہو گئی تو عیسیٰ علیہ السلام کی نعمت ملی گھر میں بھی تو مل سکتی تھی نا گھر میں جبراییل علیہ السلام نے دم ہی کرنا تھا نا تو مل سکتی تھی مگر نہیں فرمایا ان سے الگ ہو جاؤ ہمارا طریقہ ہے کچھ لینے کے لیے کچھ چھوڑنا پڑتا ہے کچھ لینے کے لیے اور کسی سے ملنے کے لیے کسی سے الگ ہونا پڑتا ہے کسی سے ملنے کے لیے کسی سے الگ ہونا پڑتا ہے اور کسی کو پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے آپ سمجھ گئے ہیں نا تو میں نے ایک جملہ بولا الگ ہو جاؤ بس اس کا بڑا وسیع مانا ہے یہ بڑا وسیع مانا ہے کیا یہ کہتے ہیں وہ رفع بیان کرتے ہیں کہ فصل کرو تاکہ وصل ملے فصل کا مطلب ہے الیدگی کرو کیا الیدگی کرو تاکہ ملاقات ملے آپ سمجھے ہیں نا بات کو تو یہ دس دن اس طرح ہوں کہ جیسے آپ پہلے کربار سے الگ ہوئے گربار سے الگ ہوئے اور یہاں آکے اپنے آپ سے الگ ہو جائے دس دن کس سے الگ رہے ہیں اب اب گھر دیکھو نا بی بی بچوں سے تو الگ ہو کے آئی گئے ہیں دکان کربار جوب سے تو الگ ہو کے پہلے ہی آگئے ہیں اب ان دس دنوں میں مزید کس سے الگ ہونا ہے اسی کا نام اعتقاف ہے اسی کا نام اعتقاف ہے الگ ہو کر بیٹھ گیا علیدہ ہو گیا تو کس سے الگ ہونا ہے ان دس دنوں میں اپنے آپ سے الگ ہونا ہے کیا کہا میں نے اپنے آپ سے الگ ہو جائے دس دن یہ کیفیت رکھنی ہے پوری مضبوطی سے پہلا دن اچھا چلے گا آپ کا دوسرا دن جون جون آہستہ آہستہ آدھی ہوں گے تو من پاپی ہے پھر وہ پابندیاں کمزور کرانے کی کوشش کرے گا نہیں رین فورس کرنی ہے روزانہ آپ کا لیول جو پہلے دن کا ہو وہ دسویں دن تک بھی کم نہ ہونے پائے یہ وظائف ہیں یہ معمولات ہیں یہ ہدایات ہیں اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صدقے کرم فرمائے اور آپ کی جھوڑیاں انشاءاللہ بر بر کے بھیجے بما علیہ نائد بنا موسیقی